فیصلہ باد میں بیوٹیشنز کی جانت سے خواتین کے لیے ٹریننگ ورک شاپس کا احتمام کیا گیا جس میں پالر پر کام کرنے والی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی گل برگ میں نیجی مارکٹ کے اندر بیوٹیشنز کے جانب سے بیوٹی ٹپس دینے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں گھر میں رہنے والی خواتین اور پالر پر کام کرنے والی خواتین کو بیوٹی ٹپس دی گئی اور خوبصورت رہنے کے طریقوں کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی اچھا ریسپونس ملا چھے بیوٹیشنز آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس کے بارے میں اچھا انفرمیشن دی وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ان نالج گین بھی کریں اور آگے پروائیڈ بھی کریں لوگوں سب سے زیادہ کون سا ہیر سٹائل جو ان نئے لڑکیوں میں اور گھر میں اگر کسی نے بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے آلوانس لوگ کارلز کرتے ہیں یا پھر سٹریٹ کرتے ہیں تو سٹریٹنا کے لیے سٹریٹ چاہیے ہوتا ہے کارلز اب سٹریٹنا سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اور بہت ساری الیکٹرونکس ہوتی ہیں جو آجی آر اسپونس بہل اچھا ملا ہے اور ڈیورین کوویڈ ایسی چھوڑ چھوڑی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور کرونا کے باوجود ماشاء اللہ کافی گیترینگ ہے اور بول کو سیکھنے کو ملے رہا ہے لوگوں کے اس کلاس میں اور میک اپ کی کلاس ہو رہی ہے ہیر کے ڈیموز ہیں اور کافی ایکسپیرینس نیو ٹیلنٹ لوگوں کو مل رہا ہے اور گیترینگ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کافی گیترینگ ہے اور لوگوں نے بہت انجوائے گیا میرا نام آر جیوسی ہے سیلات کے مطابق تقریب میں مختلف برینڈز کی کریمیں ہیر کلر اور بیوٹی کا سامان رکھا گیا گھر رہنے والی خواتین کیسے خوبصورت رہ سکتی ہے سب بتایا گیا جبکہ تقریب کے مہمانے خصوصی پیسال آباد پریس کلپ کے جنرل سیکیٹریز فرانس سرور تھے بہت اچھا رہی ہے یہ ہماری کلاس میرا نام نسرین ہے اور یہ کلاس کروانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اویرنیس ملے اور یہاں پہ آکے ہم نے ہیر سٹائل چیکھے ہیں اور میک کپ کے ڈیمو تھے جو ان سے بہت اچھی رہے ہیں یہاں پہ تو میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کی کلاسز ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اویرنیس ملتی رہے اسلام علیکم میں ہمارا ریل پیسال آباد سے پیراڈائس لان سے اور یہاں پہ آج میرا ہیر سٹائلنگ کا ڈیمو ہے اور آر جی و سی نے یہ کلاس رینج کی ہے بہت اچھی کلاس ہے بہت زیادہ گیدرینگ ہے بہت ساری سٹوڈنٹ آئی ہیں جو سیکھنا چاہا رہی ہیں تو بہت اچھا ہم سکھانے آئی ہیں تینکیو جی